ہر بیقتی پریسان ہے کہ دنیا میں سکو نہیں ہے جو سکھی ہوئے ہر بیقتی کے گھرے کچھو نے کچھو تینسن ہے تی بڑو آدمی ہو چا گریب بابات الگ ہے کہ سب کی پریسانی الگ الگ ہیں گریب آدمی کی پریسانی الگ اور بڑے آدمی کی الگ گریب آدمی کی پریسانی کھا کھاں ہیں بڑے آدمی کی کھا کھا کھاں ہیں پوری تیبل بھری دھری اتے آدھ گھنٹا تو جو لگت کی آج بن ہے کہ سلائے بھائی بھائی گریب کے لیے ٹینسن کے بنائے کا اور ان کے بن ہے یہ تو پریسانی بڑے آدمی کی سمجھ سے الگ وہ کہتے ہیں مہراج ہم آپ ٹیمہ ہی نہیں کٹے ہم آپ ٹیمہ ہی نہیں کٹے وہ جبان آدمی کہت ہمیں ٹیمہ ہی نہیں ملے یہ کھوٹی ہم نہیں ملے رہا ہو یہ کھوٹی ہم نہیں کٹے رہا ہو دیکھو ماتاؤں کی پریسانی حلق ان کی سمجھ سے آہے ہم آئے لگائیں ایک ساری نینہ جب بھی لڑھیں بیٹی تو کہیں ہی آئے کبھے ہاتھ ہے منو جانو ہی پریسانی پریسانی جائے آئے ہمارے پاس ایک ساری نینہ اور الواری میں ساری دھر بھی جگہ نہیں ہے دیکھو کتنی ٹینسن بنی دھر ہے پٹی پر رہی ہے الواری جگہ تک نینہ منو ہمارے لگائیں ایک ساری نینہ سب پریسان ہیں اسی سمجھ سری سوت جی مہاراج کا آنا ہوا سنکاد کرشیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مہاراج بھینکر کلیوگ آ رہا ہے اور اس کلیوگ میں بیٹی کی بدھی پاپ میں ہو جائے گی اس کا سمادھان کیا ہے سوت جی مہاراج کہتے ہیں جیسی سنکھا تمہیں ہوئی ایسی سنکھا ایک بار دیو رشی نارد کو ہو گئی بھاگوات جی میں لکھا ہے نارد جی تیر تھے آترا کو گئے کہاں کہاں گئے ہری چھیترے کرو چھیترے سری رنگم سے تو بندھنم اے با مانگ ستیر تھے سو بھرمانس کی تستتہ ہری چھیتر کرو چھیتر سری رنگ سے تو بندھنم سب جگہ نارد جی گئے پر ہر جگہ نارد جی بھولتو ہی التو ملو تو کل یگو میں تو لگ بھولتو التو ہو ہی گا کل یگو میں سب التو چل رہا ہو کڑبا ہت اب نیم میں نہیں اب پریواروں میں آگئی پہلے کڑبا ہت کائمے ریتی نیم میں اور اب کڑبا ہت کہاں چلی گئی پریوار میں پہلے مٹھاس جیو میں ریتی اب جیو میں نہیں مٹھاس کل یگو میں اب تو سریر میں سگر ہو گئی سگر مانے مٹھاس مٹھاس رہنے تھی جیو میں بھگوان نے کہی جب تمہیں جیو میں مٹھاس نہیں تو ہم پورے سریر میں سگر بھارے دے رہے لیں اگر کہوں جیو میں سگر رہتی مٹھاس تو سریر میں سگر نہیں ہوتی ساب الٹا ہو گیا اب بھاگبت میں تو جو لکھو ہم بتا رہا ہے پہل اب تمہیں گھر سے بتائیں الٹو پہلے اپن بٹیا کے لانے لڑکا ڈھوڑتے تو کہیں سو گھر ڈھوڑتے جب اپنے یہ پن بیٹھتے تو کہتے بھگیا سماج میں اچھو گھر تو بتا ہوا کھا تو پی تو گھر چاہنے یہی کہتے ہیں اچھو کھا تو پی تو گھر بتاؤ اور اب ڈھوڑتے ہیں کہ پیت کھا تو بھر میں ہوئے ہوگا الٹو کہ نہیں ہوگا پہلے کھا تو پی تو گھر چاہنے تو اور اب لڑکا پیت کھا گھرنے ہوئے چاہے بھئی ایک اکڑ جمین ہوئے اب تم نے سوئے اکڑ دیکھیں بیاو کر دا ہو بھائیہ نے دو ایک سال میں پوری بیچ ماری ہوئے سروڈ پہ آگئے بلکل پتہ لگ جائے کہ دارو پیت ہے بیاو کرو انہیں رڑ گر اندے کہیں کہ موڑی تو یہ سکوگا میں ڈھکے لیں کہیں گھو بیچاری ہو جی گیا تو میں مار رہا ہے موڑی کو اور اٹھکا ہوگا کل جو میں پہلے آدمی پیسہ دھرت تو گھر میں دھرت تو وہ گندگی تیاغ میں جات تو باہر اب کل جو میں تو ہوگا پیسہ لے گئے بینکو بھائے پورو دالو تو گھر میں گڑائیں دھریں ہر گھرے گھڑوں دھالو تو رکے نہیں گھڑوں سیفرہ ٹینکو بنا بنا دھل دھالو دھر بھرائی میں اور اٹھکا ہوگا پہلے گھر میں جب کنوں منگل کارے ہوتے تو گھر کی ماتائیں بناتی بھوژن وہ باہر کے آتھکے نچوے اب کل جو میں الٹو ہوگا گھر کے نچن لگے باہر کے روٹی بناوے آن لگے نہیں ہوگا بہت بچے ترستیتی ہوگئی پہلے لرکا برات لے کے جات تو اب موڑی بارے آن لگے اب تو کہتا تمہیں تہیا جا اب بہت دن کبھے آو تھے جب بہت دن بہت دن لگا تو یہ سو بھی ہجے ہم کہتا اپنے بات ہجے اب تو موڑی لے پٹ جاتے باپ سے کہ پاپا رکھا بندن کو تو بلائی لی جو اب بہت دن کبھے آو تھے جب موڑا لے پٹھے پاپا کہ پاپا آٹھیں کی پوی جا کو تو بلائی لی جو جب بہت دن ہوگا تو تو بھی ہجے نہیں آدمی کی سوچ ڈبل ہو گئی کل جگ میں خود کے لانے کچھو اور دوسرے کے لانے کچھو ڈبل سوچ ہو گئی بابی تم اپنے ٹیلہی سے دیکھا جو ہر بات ایمانداری بتاؤ اگر دودھ میں مات چی کر جائے تو آدمی دودھ علاق کر دیتے کجھ تلسانے میں سراد دیتے اکم گھی میں مات چی کر جائے کون کلو گھی پھینکو ٹیلہ میں آج تک ڈبل بھارکیں کہ مات چی کر گئی دودھ میں مات چی کری سو دودھ پھینکتا ہو اگ گھی میں مات چی کری سو مات چی اچھتا جائی بتاؤ جا سوچ اپنے اپنے پہ کچھو گڑڑڑ ہو جائے پتہ ہے آدمی کا کہت اب مہراج بھگوان کے آنے کون کی چلے اور جو ہی کام کون بھگل بھارے کے ہو جائے اور ان کے پاپ کے گھڑایا پھوٹ لائی منہ تم مرد پھر رہتے سو تم آؤ یا بھی اب ہوت ہوگا خود کو بچہ اگر اچھے نمبر سے پاس ہو جائے گروہ گروہ جی رات بھر سو نہیں اتنی پڑھائی کری اور بھگل بھارے کوئی ایک نمبر جادہ لے آؤ اور پیسہ دیکھیں کروا ہو جی یہ تا ہی تو بھی رہتر آؤ جا سوچ بن گئی آج کے آدمی کی اب اچھو دماد ملی آئے دکریہ پورے گھاں میں جاتا ہے لیکس سنابی جی جی ہمیں تو بھاگ کھل گئے کھا پن کری ہمیں یہ سو دماد ملو ہے جہاں موڑی کہتے اتے بیٹھتے جب کہتے جب لوا کہ آؤ تھے اچھی بات ہے بھگوان کرے ہر بین کوئی سا ہی گھر باؤ میں لے لے پر بھائی تو کر کیا اگر موڑا بہو کھل لوا کہ سا گھر چلو گاؤ تو پھر گاؤ بھر میں کہتے مائے کیسے پچھو اوپری کھر آدھا ہے اچھا وہ کہ پورے گھر کی گنیا پند آیا تو مائی موڑی کو دماد گھو موڑی کو بھاگ لڑکا کھو بہو دھوم موڑا گاؤ تو کے گھر کے پھو نہیں آگ جو سوچ ہماری بیٹی کے لیے وہ بہو کے لیے کیوں نہیں ہے جو سوچ خود کے لیے وہ پڑوسی کے لیے کیوں نہیں ہے جہی چیزیں بدلو جب بھاگ بس سمجھ میں آہ ہے ہم تمہیں بھائی سنائے در پوٹ ناک سو سکس سو سو ہو کار آ پھر بھی تر کے سکس سو مار اپنے جو بیٹھ آرہے ہم پالے جب جی سکس سو رہ 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 میں آہ ہیں نہ کچھ نہیں ہونے تم تو کچھ گل دی گ پوری قطع رکھ لے ہو کار آرہ بھائی کار آرہ 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 بتاؤ کئی من چنگ آرہ کٹ ہو تی گ گ جب کی بھی در تو دیکھو کہ کہ آرہ ہو من خود چنگ آرہ ہے کچھ نہیں ہو رہا پھر بنو تو ری داس جی سے بن کے تو بتاؤ پھر کی بھی کار یو کے من چنگ تو کٹ ہوتی میں گن گ برنا کچھ نہیں ہے